کانفرنس اور آئیس پی آر کا بتانا ہے کہ کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسر پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ہے فورم نے شہدہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے آرمی چیف کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جس میں آئیس پی آر کا بتانا ہے کہ اس موقع پر شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز، پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ہوئی ہے فورم نے شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا آپ کو بتا رہے ہیں ریاست پاکستان اور مسلف وار شہدہ پاکستان اور ان کے اہلے خانہ کو احترام کی نگا سے دیکھتی ہے ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتی رہے گی آرمی چیف کا ایسا کہنا تھا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آرمی چیف کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز، پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی اسی بارے میں بات کریں گے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر بتائیے گا کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آرمی چیف جنسید آسم منیر کی زیرے صدارت تی ایچ پیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انقاد ہوا ہے جت میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ہے فورم نے شہدہ کی عظیم قربانیوں جن میں مسلحہ پاچ قرون نافذ کرنے والا اداروں کے افسران جوانو اور سیول سائٹی کی شہدہ شامل ہیں دبرد خراج اکیزت پیش کیا آرمی چیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ریاست پاکستان اور مسلحہ پاچ شہدہ دعا پاکستان ان گیلے خانوں کے اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی لازال قربانی کو ہمیشہ ساتھ سے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور مسلحہ پاچ چاپس میں گہرے تعلق ہے جو کمسلامتی میں مرکزی حصیت رکھتا ہے جنسید آسمدین نے یہ بھی کہا کہ پچیس مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افاج پاکستان عوام میں گہرے تعلق کی وعدے فقاشی کرتی ہے ان کا کہنا تھا قانون نافذ کرنے والے اگار اور سکوٹی فورس پر 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 تشجد حملے انسانی خوب کی خلاف وردیوں اور شہدی سرگرمیوں کو روکنے کی بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلحہ افاج کو بدنام کر کے مضموم شہدی مفادات کا حضور ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملک دشن اناثر اور ان کے حامی جالی اور بے بنیاد خبروں اور پر پر گھنڈے کے ذریعے معاشرہ معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے آرمی چیف نے کہا کہ قوم کے بھرپور پاون سے توہم تر ناپاک عظائم کو انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا اس موقع پر فارویشن کمانڈرز کانفرنز کے شرکہ نے یومی چیہ حضرت فانیہ نو مہی کے واقعے کی سخت ترین مضمت کی اور فارم کی شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ مضموم مقاصد کے حصول کے لیے دیاست اور ریاستی داروں کے اخلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افرت تفریح بھیلانے والوں کے خلاف گھیڑا سانگ کرنے کی ضرورت ہے اس کہا گیا کہ اب وقت آ گیا کہ ان کے منصوبت سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گفت مضبوط کی جائے کانفرنز کے شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ شہدہ کی یادگاروں جناح اس کی بے رومتی کرنے والا اور خوضی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہے وہ جلد انصاف کے طرح میں لاکر کیا ہے کتاہ تک پہنچا جائے گا اس موقع پر آرمی کیوں نے کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرد انسانی سکو کی خلافردیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تک کوششیں بے سودھ ہیں کارنکیز کا کہنا تھا کہ تصرا سے جمع کیے گئے ناقابل تدید شواہد کو نہ جھٹلائے جا سکتا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے کارنفرنز کے شرکہ نے اس عظم کا عیادہ کیا اور اظہار کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک آرمی کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانا سے رکارتیں خرک کرنے اور ابحام پیدا کرنے کی کوششوں کو آنی ہاتھوں سے نبتا جائے گا کارنفرنز کے شرکہ نے کہنا تھا کہ افاج پاکستان ملک اسلامتی اور اس تحکام کے لیے کسی کو قلبانی سے دریخ نہیں کریں گے ایک بات پھر بتا دوں کہ آرمی نے بڑا واضح طور پر اس موقع پر کہا کہ کسی کی بگاڑ پیدا کرنے اور فرد انسانی حکوم کی خلافردیوں کے پیچھے کسی کو نہیں چھپنے دیا جائے گا اور جو انسانی حکوم کے حوالے سے بے بنیاز پر گھنڈا کر رہے ہیں ان کو کوشش جو ہے وہ بے سود ہے ان کا یہ کہنا سے کسرہ سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ چھتلائے جا سکتا اور نہ ہی بگڑا جا سکتا آرمی نے واضح کیا کہ ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں اور ان کے بارے میں مکمل جو ہے ڈیٹا موجود ہے اس موقع پر شروع کرنے کی کوئی واضح کر دیا ہے کہ مخالف طورتوں کے جو ناپاک ازائم ہیں ان کو مکمل طور پر ناقاب بنایا جائے گا اور اس حوالے سے کسی کی سب کی رکافتیں جو ہیں ان کو کھری کرنے کی کوششوں کو آنی ہاتھ سے نمتا جائے گا اور یہ عظم بھی ویکار کیا گیا ہے شروع کی طرح سے کہ افواج پاکستان ملک اسلامتی اور استحقام کے لئے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے شروع کی طرح سے بڑا واضح کیا گیا کہ شہدہ کی یادگاروں اور جناہوں کی ویرونتی کرنے والوں پاکستان آرمی ایک اور افیشل سکر ایک یہی نبی دکبر یہی آپ سے جاننا چاہیں گے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف ملٹری کورٹس کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے بلکل واضح ہے کانفرنس کی شرکہ جو ایک عظم ہے وہ بڑا واضح ہے اور بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے نبی دکبر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت فورم کا شہدہ کو زبرتس خراج عقیدت پیش کرنا ریاست پاکستان اور مسلح فاج اور شہدہ پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتی رہے گی نوی دکبر ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوی دکبر بتائی گا نو مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی جی بلکل بلکل بڑا والے طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نو مئی کیوں ہے وہ سیاہ ترین دن تھا اور اس دن کے جو جو جویدار ہیں ان کے واقعات جسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹر اور سیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کہ پاکستان کے آئین کے تحت ہیں تو کسر جلد ان کو انصاف کے تحرے میں لائے جائے گا اور ان کے ذمہ داران کو جو ہے ان کو بلکل انصاف کے تحرے میں لائے جائے گا یہ بھی کہا گیا کہ یہ اب وقت آگیا ہے بڑا والے طور پر کہا گیا کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ ان کے منطوبہ سازوں اور ماسٹر مائنز کے خلاف قانون کی گریسٹ مضبوط کی جائے یعنی جو لوگ نو مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں اور جو اس کے ماسٹر مائنز ہیں جو اس کے منطوبہ ساز ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وقت آگیا ہے کہ ان کے خلاف قانون کی گریسٹ مضبوط کی جائے یہ بھی کہا گیا کہ مضبور مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی داروں کے خلاف نفرت کو رہاں چڑھانے اور ملک میں افرت تحصیل ہلانے والوں کے گیرے گیرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور کچھ ہے کیا سے کردہ تک پہنچا آیا جائے گا اور بالکل وارد طور پر کہا گیا کہ جو میں سیاہ نو مہی کے واقعہ جو ہے وہ شبیتری صورت میں قابل نظامت ہے اور قوم کے بھرپور تعاون سے آرمی چیف نے کہا کہ قوم کے بھرپور تعاون سے انشاءاللہ جو ہیں انشاءاللہ جو ہیں کہ ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کی طرف اشارت ہے یہ بالکل آرمی چیف نے بڑا واضح طور پر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلام یہ جاری ہوا ہے اس میں آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی جو ہے وچالی اور بنیاد خبروں اور بینڈے کے ذریعے معاشراتی فرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی مقول کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں نو مہی کے واقعات کے حوالے سے جو ہمارے دشمن مالک میں جو کروگنڈا کیا گیا جو باتیں کی گئی اور جو ان کے میڈیا میں جو کچھ آیا تو اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں انتشار پیدا کر رہے ہیں آرمی چیف آسم نیر کا اس طرف اشارہ تھا اور جنسی آسم نیر نے بڑا واضح کیا کہ قانونہ سے کلنے والے داروں اور سکیورٹی فورس پر تشدد حملے انسانی حقوقی خلاف وردیوں اور سیاسی درمیوں کو روکنے کی بے بنیاد انضامات سے مقصد وام کو گمراہ کرنا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سیاتی جو الزامات آئیت کیا جا رہے ہیں کہ شاید سیاتی صرف گرمیوں کو روکا جا رہا ہے جا انسانی حقوقی خلاف وردی کیا جا رہا ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں دی رہی ہے وام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا فورس گھنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ مخلح آفاد کو بدنام کیا جائے اور یہ ایک مضمون سیاتی مفادات کا حصول ہے آرمی جیدہ واضح تھی ایک در دیا کہ اس طرح سے کسی کو جو ہے اس پر وردی کے کچھے چھکنے نہیں دیا جائے گا بلکل واضح ہے کیونکہ یہ لوگ جو قانون جن نافذ کرنے والے داروں اسکوٹے فورس پر تشدد کے ذمہ دار تھے ان کی طرح سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سانی حقوقی خلاف وردی کی جا رہی ہیں یا سیاتی صرف گرمیوں کو روکا جا رہا ہے بے بنیاد الزامات ہیں بے بنیاد پرویگنڈا ہے کوئی مقصد نہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسئلہ فات کو بدنام کیا جائے اداروں کو بدنام کیا جائے اور یہ ایک مضمون سیاتی مفادات جو ہیں انہوں نے لفظ مضمون سیاتی مفادات کا احتمال گیا کہ مضمون سیاتی مقصد کے لیے اور مفادات کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے بلکل آرمی جیو نے واضح کیا کہ چھبیت مئی کو جو یوم تقریم شہدہ منایا گیا تھا اس کی تقریم ہے کہ عوام اور افواج پاکستان میں تعلق جو ہے وہ بڑا گہرہ ہے اور بہت ہی گہرہ تعلق جو ہے اس کو کوئی ٹھیک نہیں پہنچ جا سکتا اس کو نفطان نہیں پہنچ جا سکتا اور آرمی جیو نے بڑا واضح کیا کہ ریاست پاکستان اور مسئلہ فات جو ہیں پاکستان کی وہ اپنے شہدہ پاکستان جو ہیں ان کو ان کے اہلے خانوں کو احترام اور تقریم کی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کی جو لازوال قربانی ہے ان کو ہمیشہ سراحتی رہے گی یہ جو فارمیشن کمانڈر کو جات ہوا اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ فورم میں جو شہدہ کی عظیم قربانی ہے جن میں مسئلہ فات کے قانون آخر اور دیگر قانون آخر کرنے داروں کے افران جوان اور سیول فائٹی کے جو شہدہ چامل ہے سب کو زبرست اندار میں خراج اقیدت بلکل نبی دکبر ہمارے ساتھ رہی گا آرمی چیف کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسر اور پارک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی اور اس موقع پر کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسر اور پارک فوج کی جانب سے اس پورم نے شہدہ کو زبردست خراج اقیدت بھی پیش کیا ہے ریاست پاکستان اور مسلح فات شہدہ پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے نوی تک پر یہ بھی بتائے گا منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنز کانونی کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی یہ بات کی گئی اس کے علاوہ ثبوتوں کا بھی ذکر کیا گیا یہ بڑا واضح طور پر فارم نے کہا ہے کہ اس چیز کے ناکابل تردید اور ناکابل بلکل واضح کو ثبوت موجود ہے اور چند ثبوت نہیں بلکہ بہت زیادہ جمع کیے گئے ناکابل تردید شواہد ہیں جن کو نہ تو کوئی چھوٹلا سکتا ہے نہ ان میں کوئی تخریف کوئی اس کو بگار سکتا ہے نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹا پر مگنہ کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے آرم کی نے واضح کیا کہ ہمارے پاس امام تر شواہد جو ہے اور ایسے شواہد جن کی تردید نہیں کی جا سکتی وہ موجود ہیں اس طرح سے یہ شرکہ کے فروش شرکہ کانونی کے شرکہ تھی ان نے اتظام کا اظہار کیا کہ مخالف سوٹیں جو ہیں وہ ناپاک اظائم کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کو ناکام بنایا جائے گا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ جو ہے اور ابحام پیدا کرنے کی جو بھی کوئی بھی کوشش ہوگی اس کو آہنی ہاتھ سے سختی سے اس سے نمتا جائے گا اور کوئی ایک کوشش جو ہے کہ جو اس کی راہ میں خائل ہوگی اور جو رکاوٹ آلنی کوشش کی جائے اس سے بھی آہنی ہاتھ سے نمتا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گئے اس وقت سینئر انکپسن شوکت پراشا نے ہمیں جوئن کیا ہے شوکت پراشا آرمی چیپ کی زیرے صدارت فارمشن کمانڈرز کا اس پر کانفرنس ہوئی اور اس دوران ریاست پاکستان مسلحہ فاج اور شودہ پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ بات بھی ہوئی اور اس کے علاوہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ تمام لوگ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یومن رائٹس کے خلاف ہے ان تمام باتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بات شواہد موجود ہیں اور ملٹری کوٹس میں ہی انہی کے خلاف جو تمام مقدمات ہیں وہ چلائے جائیں گے دیکھئے بڑی فورس فل سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے ملک میں طرح طرح کی امپریشن دیے جاتے ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ جو اندروں نے ملک بھی بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں مسلسل پاکستان کی مسلح فواج کے خلاف ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں انسانی حقوق کے خلاف وردیوں کے حوالے سے اور یہ بھی پروپوگنڈا میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بے گناہ ہیں بے قصور ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے سولیڈ پروف آ رہے ہیں ویڈیو والے بھی اور آرڈیو پہ بھی اور ویڈیو کی جو میں بات کر رہا ہوں روگانہ ایک نہ ایک جو کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ایکٹ کر رہا ہے اس تمام طرح تناظر میں آرمی چیف جنرل آسم منید سید کی جو بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے پیچھے یہ پناہ لینے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ ساری فرضی باتیں ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں نو مئی کو جو سامنے آئے جو تحقیقات میں جن تک ہماری لا انفورٹمنٹ ایجنسیز پہنچی ہیں ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور فوجی تنصیبات پر جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو انساف کے کٹیڑے میں ضرور لائے جانا چاہیے کیونکہ یہ نحض پورٹیکل معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے یہ سیدھا سیدھا سٹیٹ پر حملہ تھا اور پلینڈ حملہ تھا اور جو بات کی گئی پلینرز بیٹرز انسٹیگیٹرز اینڈ ایکزیکیوٹرز یہ ایک چین ہے اور اس چین کو انارت کیا جانا بہت ضروری ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کے آج کے اس سائنس ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آئی ٹی آٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی میں نام دوں آج کے اس ایڈوانس دور میں اصل مجرموں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے نہ کوئی یہ ناممکن ہے تو اس لیے جو یہ فارمیشن کمانڈرز آج کانفرنس ہوئی اور اس سے پہلے انہوں نے دنوں میں نو مہی کے فوراں بعد گور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جو فیصلے کیے گئے اور ان کی پھر جو ریٹیفکیشن تھی یا ان کی توسیق کابینہ نے بھی کی تھی اور قومی سلامتی کمیٹی نے بھی تو ان چار بڑے اجلاسوں کو اگر آپ آؤٹ کم یا ان میں ہونے والے فیصلوں کو دیکھا جائے تو اسی کے تناظر میں جو آج بھی جو آرمی چیز جنرل آسیم منیر سید کی بات چیز سامنے آئی ہے وہ اسی تناظر میں ہے اور اسی کانٹیکس میں ہے اور کانٹیکس بڑا واضح ہے اور بڑا سادہ ہے اور بڑا جو ہے وہ یک لائن ایک لائن میں بھی اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی مسلحہ افواج پر حملے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں اور ان کو کسی صورت ٹولریٹ نہیں کیا جا سکتا بالکل ٹولریٹ نہیں کیا جا سکتا شوکت پر آج یہ بھی بتائیے گا آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نو مئی کے واقعات کے علاوہ بھی کسی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے دیکھیں جو سلسلہ چلا اس ملک میں بڑے عرصے سے پہلے آڈ سے نام دیے گئے پھر کوئی نہ کوئی سادش کی بات کی گئی اور وہ سادش کا تانہ بانہ کہیں نہ کہیں جھوڑا گیا تو ایک سال میں جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنایا گیا اس کا الٹی میٹ کلمینیشن یہ نو مئی کو ہوا جو وہ ملک دشمن اناثر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا اس میں پھر جو باہر والوں کی کوششیں آ جاتی ہیں کہ گھر میں اگر پرابلم ہو تو اس کا یقیناً جو ہے وہ پروپوگنڈا کر کے معاشرے میں ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا برائے راست فائدہ جو پاکستان مخالص قوتیں ہیں بے شک اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں تو یہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے جو آپ نے ایک سنٹینس پہ رییکشن پوچھا وہ یہی ہے کہ کسی صورت بھی جو ملک کے اندر ملک کے خلاف بیٹھے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا ملک کے باہر جو بیٹھے ہیں جو ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کام از کام جو ریسپونس آ رہا ہے وہ اتنا ڈیٹرمنٹ اور کمیٹمنٹ ہے کہ ان کو کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملک کے خلاف اس طرح کاروائیاں کرتے رہیں یا اس طرح کی باتیں کر کے خدا نہ خواستہ ملکی سلامتی یا ملکی مفاد کو وہ نقصان پہنچا سکیں اچھا شوکت پاس صاحب جس طرح سے ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے نوید اکبر سے بھی سنا انہوں نے کہا کہ تمام بھی جو ذمہ داران ہیں اور جتنے لوگوں کے خلاف شفائی جبا ہوئے ہیں سب کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں گے لیکن آج سب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کانسل کے جو ہیٹ تھے ان کی جانب سے حسن رزا آپ کی جانب سے یہ بولا گیا کہ سیویلز کے خلاف جتنے میں سیویلینز ہیں ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات نہیں چلائے جا سکتے تو یہ معاملہ پھر کیسے چلے کہا کے جب ہم کہتے ہیں نا آرمی ایکٹ نائنٹین سسٹی ٹو تو ہم ایکٹ جو اس کو کہتے ہیں ایکٹ مین سمتھنگ پاسٹ بائی دا پھارلیمنٹ یہ کوئی آرڈیننس نہیں ہے اور اس ایکٹ میں اگر اس طرح کی پرویجنز ہیں کہ فوج پر حملے کرنے والوں وہ کوئی بھی ہوں چاہے وہ کسی بھی واک آف لائی سے ہوں تو اگر آرمی ایکٹ میں یعنی ملک کے قانون میں پرویجن ہے تو وہ تو ویسا ہی چلے گا اسی ملک میں تین سال جو ہے وہ باقیدہ آئین میں امنمنٹ کر کے ملٹری کوٹس بھی بنائی گئی تھی وہ ٹیررزم کے جو مقدمات کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے تو مینز کے ملک میں پہلے یہ ایک اب پرسیجر رہ چکا ہے چونکہ وہ سنسیٹ کلاؤس تھی دو آزار انیس میں وہ ختم ہو گئی لیکن آرمی ایکٹ میں جو پرویجنز ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملٹری کوٹس کا بنایا جانا ملک کے قانون کی خلاف ورطی نہیں ہے بلکہ ملک کے قانون کے این مطابق ہے ہاں اس میں اس میں یعنی بعض بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی لیسر ایول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا ایک چیز پسند نہیں کی جاتی لیکن مجبوری میں کرنا پڑتا ہے تو جب اگر فوج کے اوپر حملہ ہوگا اور فوجی ایکٹ کے تحت جس کو انوک کیا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس نے دو لاز انوک کیے گئے ایک آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور دوسرا یہ والا آرمی ایکٹ اس کے انڈر یہ ٹرائل ہوں گے لیکن ظاہر ہے اپیلٹ میں آئے گا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو ملٹری کورٹ فیصلہ سنائے گی اس کے خلاف کہیں اپیل نہیں کی جا سکتی وہ سپریم کورٹ اور پھر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپیل ان صداوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے تو ملک کا قانون ہے یا تو قانون بدلا جائے پھر ہم کہیں گے کہ قانون کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اگر قانون ہے تو پھر قانون کے مطابق تو جی 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 چلیں گے شوکر صاحب ایک وضاحت چاہیں گے اگر آرمی ایکٹ کی بات کی جائے اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بات کی جائے تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی سیویلین پہ آرمی ایکٹ کی ایکزیکٹ پرویجن کے مطابق ہے سیویلین کو ٹرائی کرنا اگر فوج پر حملہ کیا جائے یہ میں اپنی طرف سے کوئی انٹرپیٹیشن نہیں دوں گا دے رہا اگر فوج پر فوج کی تنصیبات پر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ ملک کے قانون یعنی آرمی ایکٹ کے تحت وہاں ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا تو مطلب ہی یہ آفیشل مین جو سرکاری لوگ ہیں کسی بھی محکمے سے یا کہیں سے ان کو ٹرائی وہاں کرنا ہے تو ملک کے قوانین کے مطابق اگر ادھر بھیجا جا رہا ہے تو یہ ملک کی قوانین کی خلاف وردی نہیں ہے این ملک کے قوانین کے مطابق ہے ہاں یہ پسند ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا وہ یہ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا جو میں نکتہ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ ملک کی قوانین کی خلاف وردی ہے نو اچھا شاکت صاحب کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ آرمی ایک دو ہزار انیس میں ختم ہو گیا تو کیا وہ ابھی کنٹینیو ہو سکتا ہے پلیز پلیز میک ایڈسٹنگشن جو دو ہزار انیس میں ختم ہوا تھا وہ ایک آئینی ترمیم تھی اکیسویں ترمیم تھی وہ آئین میں ترمیم آئی تھی جب ٹیرریس کے خلاف عام عدالتوں میں مقدمات چلتے تھے تو ججز جو ہے ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا یا تھریٹ کیا جاتا تھا یا عدالتوں پہ حملے کیے جاتے تھے تو سوچا یہ گیا اس وقت ملک زیادہ دہشتگردی کے گرپ میں تھا کہ ان جو ہنیس کرائم آف ٹیرریزم ہے جو خطرناک دہشتگرد ہیں ان کے مقدمیں ملٹری کوٹس میں چلائے جائیں اور باقیدہ چونکہ چونکہ آئر دین آئر اٹیکس آن ملٹری انسٹالیشن باقی جو بھی مقدمات ہیں وہ ملٹری کوٹس میں نہیں جا سکتے تو اس لیے آئین میں ترمیم کی گئی اکیسویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کوٹس بنائی گئیں اور اس میں سنسیٹ کلاؤز ڈالی گئی کہ فلان سال کے بعد آٹومیٹکلی یہ ترمیم ختم ہو جائے گی اور آئین میں پھر ملٹری کوٹس کی پرویزن ختم ہو جائے گی تو وہ سنسیٹ کلاؤز اس کو کہتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ خاص مدد کے لیے تھے ملٹری کوٹس اور اون ملٹری کوٹس انڈر دا ملٹری ایکٹ جو ابھی ہے اور ملٹری کوٹس انڈر دی ٹوئنٹی فرسٹ امینڈمنٹ وہ دو مختلف چیزیں ہیں پلیز ان کو انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے اچھا شوکت صاحب ہم نے بات کر لی کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بھی اور دوسری طرف سے جو ایشوز آ رہے ہیں یعنی کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ملٹری کوٹس کسی طریقے سے سیویلینز کے اوپر اس طریقے سے مقدمات لے کے نہیں چل سکتے اس پر بھی ہم نے تفصیلین بات کی لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملکی حالات کو بھی مدد نظر رکھنا ہے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ بھی اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور جو صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف سے اس طریقے سے ری ایکٹ کیا جائے گا دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان بار کانسل کے لوگوں نے بھی اس چیز کے اوپر بات کی ہے تو یہ معاملات بہت زیادہ علشنے علشتے نہیں جا رہے پاکستان بار کانسل جو مطالبہ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن ہے وہ یہ مطالبہ تو ضرور کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ملیٹری کورٹس میں لیکن میں نے اپنے پروگرامز میں جناب آبید زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر ہیں میں نے ان سے بار بار اپنے پروگرام میں رضا پاشا صاحب سے بھی کہ کیا under the law سیویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے ملیٹری کورٹس میں کیونکہ جس طرح آپ پوچھ رہی ہیں ہمارے لیے بھی میرے لیے بھی یہ ایک بڑا سوال تھا دونوں نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے لیکن کیا نہیں جانا چاہیے یہ ایڈیالیسٹک اپروچ ہے کہ کیا نہیں جانا چاہیے اور حسن رضا پاشا نے آج صبح پریس کانفرنس میں کہا ہے یا میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم آئیڈیالیسٹک اپروچ دیکھیں گے یا پھر ہم کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں سنی جائے گی یہ بات بات آئیڈیالیزم کی تو اگر کی جائے تو پھر جو نو مئی کا ہوا یہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں فوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ ہم نو مئی والے واقعات میں اپنے آپ کو بطور قوم اگر پاکستانی قوم کے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار یا ایک سو بندے بھی فوج پر جا کر اٹائک کریں تو ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اسی کی دہائی میں بھی مارشاللہ رہا مجھے عجوب خان کا تو علم نہیں ہے کب مارشاللہ تھا کیسے تھا لیکن اسی کی دہائی میں ہم سکول یا کالیج میں تھے اور پھر جنرل پروید مشرف کے دور میں بھی جب پہلے تین سال وہ چیف ایک دیکٹیف بنے تھے وہ بھی فوج کی حکومت تھی فوج پہ جا کر کسی نے اٹائک نہیں کیے تھے فوج کے خلاف کسی نے کھڑے ہو کر اس طرح سے ایکٹ نہیں کیا تھا جو ابھی کیا گیا تو اس لیے جب ہم یہ کہیں کہ آئیڈیل یہ ہے کہ ملیٹری کوٹس میں یس آئیڈیل یہی ہے کہ ملیٹری کوٹس میں کیسز نہ چلتے لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ فوج پر اٹائک بھی نہ ہوتے اگر ساری ایک پکچر کو ہم ایک ہی تھریڈ میں دیکھیں تو جو پہلی چیز ہے وہ مور ایمپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج پر کور کمانڈر کا گھر ہو وہ قلعہ بالہ حسار میں ایف سی ہو یا دیر والا ایف سی فوٹ ہو یا اور جو انسٹیلیشن فیصلہ باد میں یا لاہور میں جن پر اٹائک کیے گئے وہ بالکل میرا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی کاروائیوں کو یا ایسے انیشیٹیو کو تو آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک ملک کے قانون کے مطابق اگر کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہ رہا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ ملک کے قانون کے مطابق ایک قانون میں اس کی پرویزن ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے غیر قانونی جو چیز ہے غیر آئینی جو چیز ہے جو ملک کی سلامتی کی خلاف جو عمل ہے وہ یہ ہے جو ہم نے نو مئی کو دیکھا اچھا شاکت پر آچھا نو مئی میں ملوث مجرمان سے آرمی ایک کے تحت نمٹا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے تو آپ سے جاننا ہی چاہیں گے فوجی تنصبات کو نقصان پہنچانے والے اناثر کے لیے آرمی ایک کے تحت کون سی صداوں کا تائین کیا جاتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کن سیکشنز کو انووک کیا جاتا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیٹھ تو نہیں ہوئی یعنی لاہور میں بھی جو واقعہ ہوا یا پشاور میں جو واقعات ہوتے رہے یا دیر میں جو واقعہ ہوا تو ڈیٹھ تو نہیں ہوئی تو وہ جو ملک کے قانون کے مطابق کیپٹل پنشمنٹ ہے اس سے تو میرے خیالے کم ہی ہوگا اور جو جنرل اگر کوسٹن جنرلائز بان جاتا ہے پتہ نہیں انسٹیگیٹر پہ کیا چارجز لگتے ہیں جو بیٹر تھے یعنی جو پلان کر رہے تھے پلانر تھے مثلاً میاں جاہوید لطیف صاحب کیابنٹ کے ممبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف جو سر ہونا ہے اس کو پکڑا جائے اور ان کا یقیناً اشارہ پٹی آئی چیئرمین کی طرف ہے دوسرا ہر ایکٹ کے بہت ساری پرویزنز ہوتی ہیں تو جو پرویزن انوک ہوں گی ان کے مطابق ہی سزا ملے گی بلانکٹ نہیں ہوتی سزا مثلاً اگر کوئی بخالی وہاں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے پتھر نظر آ گیا ہے اس نے پتھر مار دیا ہے یا پھر جا کر کوئی فیزیکلی ڈیمج کر رہا ہے جیسے کچھ لوگ آئے جو پٹرول بم پھینک رہے تھے تو میرا خیال ہے ڈیفرنٹ پرویزنز ہوں گی اور ڈیفرنٹ پرویزنز انوک کر کے انہی کے مطابق پھر ان لوگوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا یعنی کہ پرسنٹو پرسنٹ بیری کیا جائے گا جی جی ایکزیکٹلی ایس پر بی کرائیم کمیٹڈ ایک ایک فریز ہے پرپورشنیٹ ٹو دا کرائیم جتنا جس کا حصہ ہے اس جرم میں یعنی میں نے چار کٹیگریز آپ کو بتائی ہیں پلینر انسٹیگیٹر اس کے بعد ابیٹر اور اس کے بعد ایگزیکیوٹر تو یہ چار کٹیگریز کے جو لوگ ہیں چاروں کٹیگریز کو لائے جائے گا انصاف کے کٹیرے میں لیکن ایس پر دیئر کنٹریبیشن تو بلینکٹ نہیں ہے کہ ایک پرویزن جیسے تین سو دو کی ہے یا تین سو چھپیس کی ہے یا تین سو سترہ کی ہے یہ والی پرویزن ایس سچ نہیں بلینکٹ کور دیا بھی نہیں جا سکتا اچھا کوئی بھی ایسا ڈیسیزن جو کہ ہم ملٹری کوٹس یا پھر آپ نے کہا جس طریقے سے آرمی ایکٹ کے تحت ہو اس ڈیسیزن کو کئی چیلنج کیا جا سکتا ہے بلکل یہ پہلی تو اپیل ہوتی ہے آرمی چیف کے سامنے سہی ہے آرمی چیف سے جب آرمی ایکٹ کے انڈر چیز آگے چلی جائے مثلاً آرمی چیف کو اپیل گئی ہے انہوں نے وہ اپیل مسترد کر دیا ہے تو پھر آگے کوٹ میں آتی ہے سپریم کوٹ میں آتی ہے ایون سپریم کوٹ میں بھی اگر ملٹری کوٹ کی سینٹنس اپ ہولڈ جائے تو پھر پریزنڈ کے پاس بھی آئین کے آرٹیکل فورٹی فائیو کے تحت پریزنڈ کا جو پارڈن کا یا اس میں جو کم صدا کرنے کا اختیار ہے وہ موجود ہے یہ نہیں ہے کہ جو ملٹری کوٹ نے یعنی ایک ایوارڈ کیا سینٹنس تو وہ وہ بلکل وہی حرف آخر ہے نو اس میں تین چار سٹیجز ہیں مثلاً آرمی چیف کے پاس اپیل جائے گی کوٹ کے پاس اپیل جائے گی اور وہاں آپ ہولڈ ہوئی دونوں جگہوں پہ تو پھر پریزنڈ انڈر آرٹیکل فورٹی فائیو آف دا کانچوشن ان کے پاس تو ماف کرنے کا یا کم کرنے کا مکمل اختیار موجود ہے صحیح شاکت پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت صاحب تمام صورتحال پہ ہم نے ڈسکس کیا کوٹ کمانڈنس کانفرنس پہ آج بھی جو فیصلے کیے گئے اس طرح اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں یا پھر اس طرح کی ڈیسیزنز جو ہیں وہ سنے گئے اور اس کے بعد دوسری جانب سے یعنی کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمن ہے ان کی جانب سے بھی کچھ باتیں سنی یومن رائٹس کے حوالے سے بھی خاص طور پر پوائنٹ اٹھایا گیا اور اس کے حوالے سے نہ صرف یہاں پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اٹھایا گیا یہ پوائنٹ کہ یومن رائٹس کی اس طرح سے وائلیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی آؤٹسائیڈر اس کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے سائیڈر کی جب آپ بات کریں تو کالی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے وعدہ طور پر کہا جو پاکستان کا قانون اور آئین ہے اس پر اس کی پاسداری کی جائے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تو فوج کی تنصیبات پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے تو اگر تو بلکل این پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے دوسری بات اس سے بھی اہم ہے جو ہیومن رائٹس والا معاملہ بنایا گیا ہے پرابیبلی چونکہ ویسٹ میں ہیومن رائٹس ایشوز کو زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے اور ہیومن رائٹس ایشو پہ آواز بھی زیادہ اٹھتی ہے تو یہ جو ہیومن رائٹس کے کانٹیکٹس میں بات ہمارے ملک کے خلاف ریجیم چینج کا نام دیا گیا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر آنکر پرسن آسمہ شرازی آسمہ شرازی آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام اور مسلحف واج کا اپس میں گہرا تعلق ہے کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسر پاک پوچ کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بے بنیاد عظمات کا مقصد مسلحف واج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے کیا کہیں گی اس پر دی برکل دیکھیں دو دن سے یہ تقریبا تین دن سے یہ جو سیشن تھا یہ چل رہا تھا جس میں کے ٹو سٹار اور اس سے اب آب جتنے بھی آفیسر سے وہ اسے اندر شامل ہوئے اور اسے اندر جو تھی وہ دسکشن اس میں ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع نے بھی بتایا اور اب تو پروپر ان کا علامیہ بھی آگیا ہے اس میں مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ کھل کے بات ہوئی ہے خاص کر کے جو چیلنجز سامنے ہیں اور اس میں تب سے بڑا چیلنجز تندرونی طور پر اور اس کے ساتھ بیرونی جو محاذ ہے خاص کر کے پروپیگنڈا اور جو جنریشن وارفئر کا کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے یہ جہرے بہت رہا اس میں جو خاص کر کے باہر بیٹھے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہماری طلاح ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کافی اہم جو معلومات ہیں اور معاملات ہیں وہ فارمیشن کمانڈرز کو بتائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائن اوف ایکشن ہے وہ بھی ٹیک کیا گیا ہے اور اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے جو پریس لیز ہے یہ تو اس میں کافی باتیں جملوں کی صورت میں سامنے آئی ہیں لیکن جو ہماری طلاح ہیں اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کسی طور بھی معاف نہیں کیا جائے گا ایسے تمام کرداروں کو جو کہ اندرونی طور پر فوج کو تقسیم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیرون ملک سے متعلق ہیں تو اس کے بارے میں بھی جو پوری فورمیشن کمانڈرز ہیں ان کو انفارم کیا گیا ہے تو یہ بڑی کروشل کسی کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں تین دن میں اندرونی جو کتھارسس ہے فوج کا وہ کیا گیا ہے خاص کر کے نو مہی کے بعد جو صورتحال ہے اس میں فوج کو اندر سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے تو اس معاملے کے اوپر بھی کافی دیٹیل میں جو ہے وہ بات ہی ہے تو اب اس سے جو بھی جو کچھ سیپ آیا ہے یا جو بھی ہے اس سے ایک نظر آ جائے گا قومی سطح کی اوپر بھی فیصلہ سازی کے اندر بھی وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے بنای جا سکتی ہے لیکن یہ کافی اہم تھی ایک اس سے پہلے بھی فورمیشن کمانڈر ہوئی تھی جو کہ جنب باجوا کے دور میں ہوئی تھی اور اس دور میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوج کسی صورت سیاسی مداقلت نہیں کرے گی جو ہماری اطلاعات ہیں اس معاملے کے اوپر اس زفہ پھر یہ عظم جو ہے وہ کیا گیا ہے یا یہ بات کی گئی ہے خاص کر کے آرمی ایکٹ کے انڈر جو ٹرائلز ہیں جن جن فیاسی شکتیات سے بھی بات ہوئی ہے اس سے بھی امکان آتا ہے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ منظر آم پر آسکیں جی وہ فیصلے سری آسما آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا اس سے قبل بھی ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جو کہ نائنث میں کے بعد ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پھر جنریشن کس طریقے سے یہ تمام چیز کام کرے گی دیکھئے یہ جو چیلنج ہے یہ کوئی معمولی چیلنج اس وقت نہیں ہے کیونکہ پوج یا پاکستان آمی کو پہلے ہمیشہ بیرونی جو خدشات ہیں یا خدرات ہیں ان کا سامنا رہا ہے مگر اندرونی طور پر یہ پہلی بار ہوا کہ جو لاہور میں کور کمانڈرز کے گھر کے کور کمانڈر کے گھر کے معاملات تھے یا پبلک کا یا کچھ لوگوں کا چند لوگوں کا جی ایچ کیو کے باہر اکٹھے ہونا اور دیگر جو انسٹالیشن سے ان کے باہر پہنچنا یہ باقاعدہ ایک منظم جو ہے وہ سازش تھی اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ یہ تمام کاربائی عمل میں لائی اب یہ کوئی کوئی راز نہیں رہا یہ ایک کھلی حقیقت ہے اس کو بغاوت کے طور پر ڈیل کرنا اور اس کو سرکشی کے معنوں میں مطلب یہ کہ اگر کہیں دنیا میں بھی کسی فوج کے سربراہ یا فوج کے سلاف اندر سے کوئی یا بیرونی طور پر سرکشی یا بغاوت ہوتی ہے تو اس سے کیسے نمتا جاتا ہے اس کی بہت سار ایکزامپل سامنے ہیں تو اس کو اسی طور پر پاکستان میں بھی نمتا جائے گا یہ آپ کو سادیہ میں ضرور بتاؤں کہ اس کو پاکستان آرمی نے نائن الیون کہا ہے پاکستان کے لیے جو نو مئی ہے اس کو نائن پائیو کو نائن الیون کی طرح کا ایک حملہ تصور کیا گیا ہے جس میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ادارے کو پاکستان کو اور پاکستان کے جو تنصیبات ہیں اور جو شہدہ ہیں ان کو ٹارجٹ کیا گیا ہے تو اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا زیرو ٹولرنس جو ہے وہ اب اُس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اگر ہم پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں دیکھیں تو چھے جنوری کو کیپٹل ہیلز پہ جو ہوا اور اس سے بعد جو سیون سیون تھا جو برطانیہ میں ہوا تو آپ دیکھ سکتی ہیں دن رات عدالتوں نے کام کیا تھا اس وقت اور جو اس طرح کے کلپریٹ سے ان کو جو ہے وہ انجام کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ابھی چھے جنوری کے تو ابھی تک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں تو اسی لیول کے اوپر ادارے کے اندر بھی اور ریاست کے ستون ہے اور خاص کر کے حکومت انتظامیہ اور پوج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر اسی طرح سے ہمیں ڈیل کرنا ہے اس میں بہت سارے قوانین بھی ہیں مگر آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کو بہت سارے قانونی ماہرین سے پوچھا بھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسٹالیشن کے اوپر حملے میں ملوث ہوتے ہیں سیویلین ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ہماری خود بھی اس معاملے پر پرائم نیسٹر سے بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے تو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ جو سیویلین انسٹالیشن کے اندر ہوں گے کاروائی ہو سکتی لیکن جو باہر ہوں گے ریڈیو پاکستان ملیٹری انسٹالیشن میں نہیں آتا ان کے خلاف کاروائی آم کاروائی کے مطابق ہمارے ساتھ رہے گا اس برگیڈیر نوازش علی ریٹائر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نوازش صاحب بہت شکریہ یہ جاننا چاہیں گے اب سے کچھ دیر پہلے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور کانفرنس کے اندر ایک دفعہ پھر سے وہی تمام باتیں خاص طور پر ریپیٹ کی گئیں کہ مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے اور ملک دشمن آناصر ان کے حامی اور انتشار پیدا کرنے والوں کے خلاف مقدمات کیے جائیں گے اور اسی طریقے سے کانونی کاروائی ہوگی جیسی کہ ہونی چاہیے کیا کہیں گے برگیڈیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں برگیڈیر صاحب سے ایک دفعہ کریں گے ناظرین کو اس وقت update کریں آرمی چیت کی زیر صدار فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور آئیس پیار کے مطابق کانفرنس میں کار کمانڈر پرنسپل سٹاف آفیسر پاک 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 کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں شوکت پراج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب جت حقی سے آسمان نے ذکر کیا کہ پیرونی ملک پروپوگینڈ کیا جا رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے کی اور اس کے لیے بھی line of action تیار کر لی گئی ہے جی شوکت صاحب شوکت پراج سے بھی بھرگیڈیر سب کیا کہیں گے آج فارمیشن کمانڈرز کونفرنس ہوئی بہت سی باتوں کا تحییہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی عوام اور مسلح فاج کا آپس میں گہرہ تعلق ہے بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح فاج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے کس طرح جیسے جنیئر بوش نے کہا تھا تو اس کے بعد پاکستان شوڈ نوٹ بی سیم پاکستان کے ہر شہری کو اور ہر اکل مند آدمی کو اس کو جو ہے کنڈیم کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ کمپریینسف قسم کا ہونا چاہیے اور ٹاپ سی سی شروع کریں جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے سب سے پہلے ان کو جو ہے زیرے عطاب لائے جائے ان کو پکڑا جائے ان پہ گریفت ملبوط کی جائے اور دوسرا کیا جائے اور دوسرا میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ریکویس کروں گا انٹیریر منٹری سے بھی اور انفرمیشن منٹری سے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی کمپریہنسف قسم کی اس پہ بریفنگ نہیں کی نہ ہی میڈیا کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی کمپریہنسف بریفنگ کی ہے فورن ڈیپلومیٹس کی تو یہ بڑا ضروری ہے صرف چینل پہ آکے اگر بات کرتا ہے وزیر داخلہ یا وزیر اطلاعات تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ کم از کم دو تین گھنڈے کی کمپریہنسف قسم کی بریفنگ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا کیسے یہ پلان کیا گیا کون کون لوگ اس میں انگول ہیں وہ ساری بریفنگ جو ہے اسلام باد کی گورنمنٹ میری بریفنگ بلکل کھل کون برین چائل تھا اور کس طرح اس کو بڑا پروپرلی یہ کنسی آپ چیز نہیں تھی تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اگر آپ کے چینل سن میری ریکویسٹ باقتیار لوگوں تک پہنچ جائے تو آئل بی تھنک اچھا بگیٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نو مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے خلاف جو مجرمان ہیں ان کے خلاف آرمی ایک کے تحت جو ہے کاروائی کی جائے گی تو جن سٹیزنز کے پاس پورن سٹیزن شپ پاکستان آرمی ایک جو ہے نائنٹین فیفٹی تو ویٹس ویٹس ویری کلیر کہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور جو سی بھی سبجیکٹ ٹو ایک بھو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے اس میں خواب ان کے خلاف کاروائی بلکی کوٹس میں ہو میں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی جائیے اور یہ اس پہ بڑی کمپریہنسیف کسیم کی یہ تو آپ کو لیگل بتا سکتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کاروائی کیسے ہونی جائیے لیکن میری نکتہ نظر کے مطابق اگر آپ ایک آرمی انسٹالیشن پہ جیسے کور کمانڈر ہوسے کنٹرونمنٹ کے اندر آپ ایک آفنس کمٹ کرتے ہیں تو پاکستان آرمی ایک اور آپ ایک 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 جی بگیڑی ساب غالباً بریگیڈیر صاحب کی لائن ڈروپ ہوئی ہے اور وہ بات یہ کر رہے تھے کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ ان پر کون سا ایک لگتا ہے اور اگر آرمی ایک لگتا ہے تو اس کے خلاف اسی ایکٹ کے تحت کاروائی ہونی چاہیے جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیویلین ہے تو اس پر یہ ایکٹ یا ملیٹری کوٹس میں نہیں چلنے چاہیے لیکن اب یہ دو باتیں سامنے آرہی ہیں آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جتنے بھی مجمعان ہیں اور جن کے خلاف گواہان یا پھر شواہد موجود ہیں ان تمام کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی مقدمات چلائے جائیں گے اس کے علاوہ فورم نے شہدہ کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے پاکستانی عوام اور مسلح فاج کا بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ ملک دشمن اناثر ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہدہ پاکستان اور اہل خانہ کو مسلح افواج احترام کی نگا سے دیکھتے ہیں فورم نے شہدہ کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا پاکستانی عوام اور مسلح واج کا آپس میں گہرا تعلق ہے ایسا کہنا تارمی چیف کا یہ تعلق قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے بے بنیاد الزمات کا مقصد مسلح واج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے ملک دشمن اناثر ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وقت آگیا ہے ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے نا قابلی تردی شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا آپ کو اپڈیٹ کریں آرمی چیف کی زیر صدار فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آئی سپیار کا بتانا ہے کہ کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسر پارک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ہے اور اس موقع پر فورم نے شہدہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا پاکستانی عوام اور مسلح آج کا آپس میں گہرا تعلق ہے آرمی چیف نے مزید کہا بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح آج کو بدنام کر کے مضمون سیاسی مفادات کا حصول ہے اور ملک دشمن اناثر ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے انہوں نے حیثیت رکھتا ہے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح آج کو بدنام کر کے مضمون سیاسی مفادات کا حصول ہے ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا انہوں نے کہا کہ ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلح واج لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتی رہے گی آپ کو بتا رہے ہیں قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک ازائن کو ناکام بنایا جائے گا فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ نے ثانیہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کی افرط تفریح پھیلانے والوں کے خلاف گھیرت تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ وقت آگیا ہے ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے ناکابل تردیش شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ بگاڑا جا سکتا ہے تشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے تاریخ شوہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ صاحب اب سے کچھ واقعات دیکھیں تو سب سے پہلے جو کورک مانٹر کانفرنس تھی اس سے بڑا سٹرونگ ورڈٹ جو ہے ایک ورڈٹ آیا تھا اس ساری صورتیات کو انیلائز کیا گیا تھا کہ نو مائی کو کیا ہوا اور اس میں کون چین ناشر ملوث ہیں اور ان سے نمیتنے کا کیا ترکتار ہے اور کس پرہ سپزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ کوئی اس حوالے سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پھر ہمارے قومی اسلامی کمیٹی کا جلاس ہوا ایک قومی اسلامی کمیٹی نے بھی یوم سا بنایا گیا اور کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہمارے فیصلہ سازوں میں کہ یہ جو ایک باغیانہ صورتحال تیش سندی کے واقعات ہوئے اس میں کیسے نمتا جائے گا اور اس کے بعد تیسرا بڑا اہم جو فورمیشن کمانڈرز کا فورم ہے جو گزشتہ تیم جن سے جاری تھا اور گزشتہ تیم جنوں میں ساری صورتحال جو ہے اس کے غور بھی کیا گیا اس کو انیلائز بھی کیا گیا اور اس کو انیلائز کرنے کے بعد آج اس کی بڑی تفصیلی اور بڑی برپور میسیج کے ساتھ ایک ریس لیز آئی ہے جس میں ناصر نومی کے واقعات کو کنم کیا گیا بلکہ آنے والے دنوں کا روڈ ناف ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو جو انیلیسیج کیا گیا کہ نومی کے واقعات ہوئے بلکہ ان واقعات کے بعد جوٹھے پروپک اندہ کر کے اس واقعات کا یا اس کے جو ملوبس افراد تھے ان کا رخ جو ہے تشوار مولنے کی کوشش کی گئی پھر یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے شیخ میں اس میں معلومات دے کر یہ بتانے کوشش کی گئی کہ جو اناثر ملوبس ہیں وہ کوئی اور ہیں پھر ساتھ اس میں یہ رکھیا گیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو سپورٹر ہیں اناثر کے ملوبس ہیں ان کو کہا جا رہا کہ باہر کے ملکوں میں آپ پارلیمنٹری انتصال کانگریس میں انتصال رابطے کریں اور پاکستان کی اندار ہے پاکستان کے دفاعی تاؤن ہے اس میں کمیتی ہے اس کو نہانا بنانا کوش نہیں کریں یہ ساری چیزیں انویز کیا گیا انویز کرنے کے بعد اس طرح کا پروپاگنڈا ہے نہ اس سے مقاصر نہیں بلکہ جو ادارے ہیں وہ اگا ہیں ان کوش کے پیچھے کون ہے اور کس طرح سے داروں کی دیور انتے کے بعد اس طرح ان کو نمٹنے کا اور آئندہ تفاہ کرنے کا طریقہ کار گیا ہے اور آنے والے دنوں کا روش میپ ہمیں نظر آتا ہے واضح طور نو مہی کے حوالے سے گرفتاریاں جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی سب سامنے آ جائے گا کیا سمجھتے ہیں کب تک جو یہ معاملات چل رہے ہیں یہ حل ہو جائیں گے دیکھیں یہ حل اس طرح سے تو نہیں ہوں گے دیفنیٹلی جیسے جیسے ایویڈنس آ رہی ہے اور ویسے ویسے کچھ چیزیں سامنے جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ کسی مسئلت کے تحت یا قانون کے تقاضوں کے تحت ان کو مندریاں پر نہیں لائے جاتا مثلا دیکھنا یہ ہے کہ اور کچھ لوگ پکڑے گیا اور جو لوگ پکڑے نہیں گئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں کہاں چھپے میں ان کو تلاش کرنا ہے پھر اس سب کے بعد ہماری جو لیجس شیطہ وہ کئی دفعہ واضح کر چکی ہے ان سب کے باوجود اتنے بڑے دیانت شرپسندی کے باوجود کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا جو غیر قانونی ہو غیر قانونی غیر آئینی ہو جو شخص ہوگا جو ملوث ہوگا اس کے اس کے ساتھ جو قانون ہے اس کے مطابق ان کے افراد مقدمے چلیں گے ان کو پوری ایویڈنس کا حق ہوگا ان کو اپنے دفاع کا حق ہوگا اور جب کہیں ان کو آرمی ایس کے تحت یا دیگر جو قوانین برزیوں میں آتے ہیں ان کے تحت اگر کسی کو ملوث دے دیا گا تو پھر بھی ان کے پاس جو اپیل کا حق ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موقع ملے گا یا اس کو خیر ٹرائل ملا میرا خیال ہے کسی لیے یہ ساتھ انصاف ہے نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اب تک کی جو پالیسی لگتی ہے اداروں کی یہ یہ تیہا صرف انصاف ہو بلکہ وہ انصاف نظر بھی آئے نہ صرف اس شخص کو جس کے بارے میں حیصلہ ہو اس کے لوگ اس کے جو لوحاکین ان کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اور کیونکہ پاکستان بہنی قومی برادری کا اہم رکن ہے ایک جمعیدار ملک ہے تو کسی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں لیکن دوسری جانب سے مسلسل یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات نہ چلائے جائیں سیویلینز کے اگر سیویلینز اس میں انوالف ہیں تو ان پر سیویل کوٹس میں مقدمات ہونے چاہیے درست کہ آپ نے پہلی جائیں گی کچھ لوگ کے خلاف جو ہے وہ کام کریں گی کچھ لوگ کے خلاف جس میں اس طرح کا ایکٹ کیا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اسی طرح کی کوٹس میں پیش کیا جائے 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 لیکن دنیا بھر کے کامانین جو ہیں جب آپ کسی آرمی اسٹالیشن پر یا شاید چند لوگ ایسے ہوں جن کا جرم اتنا سنگین ہوگا جن جن کا جرم جو وہ اتنا واضح ہو جائے گا اس دائرہ کار میں آتا ان کے خلاف کیا جائے گا اور وہ بھی ظاہر ان نانچن کپٹی کی ہمارے جو ایکٹ ہیں آرمی ایکٹ ہے جو ہمارے موجود ہوں گے یہ جو ہوا بنایا جا رہا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت بہت جیدو ہو جائے گی وہاں پر بھی جو دیو فورس اپنا ہے اس کو پورا کیا جائے گا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے میرے ساتھ زیادی ہی ہے اور میرے ساتھ یا نہیں جاتا تھا اور وہاں لوگ مسالے دیتے تھے لیکن جب نائن ایلیون پر ان کی پر حملہ ہوا اور امریکہ کی تاریخی پتری اندہشت ضربی ہوئی تو انہوں نے اپنے ملک میں نہیں دیگر دنیا کے ملکوں میں بھی اپنے قوانین جو پہ ہوملین سیکیورٹی کے حضام کو تبدیل کیا اور ایسے سے قوانین بنائے اور انہوں نے دیگر ملکوں سے اپنے جو ان کے مجرم پہ ان کو بقاعدہ کوشش کر کے اپنے ملک میں لاکر ان کے خلاف کارمائی کی تو ظاہر ہے اگر تو غیر ملکی شہری جس کے پاس پاکستان کی نیشنلی بھی ہے اور اگر وہ آرمی پہ حملہ کا مرتقب ہوا اور اس کے خلاف ایسے ثبوت ہوئے اس کے خلاف ایسے ہوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو پاسورٹوں کی آئی لے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ارمی پرکنی جی کیونکہ میرے پاس تو ایک بہت بڑے ملک پاسورٹ ہے یہ پاسورٹ اس کے ساتھ اسی طرح کا عمل عدالتی طور پر کیا جا سکتا ہے ایک جرنلی لا کی سمجھ جو مجھے ہے تو یہ ہی ہے کہ کوئی پاکستان میں آکھے جرم کرے گا جرم کے مطابق اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اچھا شاکت صاحب ذرا تھوڑا اس کو ہم اوسی تناظر میں دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کاروائیاں ہوتی ہیں مقدمات بنائے جاتے ہیں دوسری جانب آپ کے سامنے بجٹ کھڑا ہے آئی ایم ایف سے بات چیت ابھی تک مسلسل چل رہی ہے اور ابھی کچھ پتہ نہیں کہ الیکشن یہ آپ نے مسلسل کیا جی تاریخ صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں کہ صورتحال اب ہمارے سامنے ہے کافی زیادہ سٹرک ایکشن ہونے والا ہے جس طریقے سے آج تمام باتیں سامنے آئی ہیں دوسری جانب بجٹ ہمارے سامنے ہے اور ایم ایف سے بات چیت وہیں کی وہیں ہے اور الیکشن کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن تیاریاں تو ہونی ہیں اور الیکشن ہونا تو ہے ان تمام معاملات کو کیا مکس اپ نہ کیا جائے یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک تناظر میں دیکھ سکتے ہیں حکومت کی مدد ختم ہو جائے ہے تو ہمارے آئین کے مطابق بارہ اگست کے بعد تو یہ موجودہ حکومت نہیں رہے گی اور نئی کرتے حکومت بند دے گی پروسس ہے اس پروسس نے پورا ہونا ہے ہر حال میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں جا سکتا جو جو بجٹ ہے بجٹ سلاب جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف سارے آ جائیں گے تو پھر دیو پروسس کے مطابق ان کو عدالتوں پیش کرنا اور عدالتوں میں انصاف کو حصول کرنا یہ بھی ایک سارے پروسس پر چلتے رہیں گے عدالتیں پہلے بھی چلتی ہیں پہلے بھی سیول عدالتیں بھی چلتی ہیں جو بینکنگ کوٹس بھی چلتی ہیں دیشن گری کی کوٹس بھی چلتی ہیں تو جہاں جہاں جو عدالت اپنے ذمہ دار ہے مہکمہ اپنے کام کا اپنا کام کرتے رہے گا مجھے لگتا کہ الیکشن بھی ہوں گے آئینی تقاضوں کے مطابق بجر بھی پیش ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ جو پروسس ہے ان لوگ کو جنہوں نے ہمارے داروں پر حملہ کیا جنہوں نے پر حملہ کیا جنہوں ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا جنہوں نے شرق صندقی ہے ان کی خلاف ایک اور پروسس ہے اور انتخابات ایک 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 ذمہ دار حکومت ریاست جو ہے وہ تمام آئینی امور تمام ضروری کام جو دیو کام ہوتے ہیں اس کو اپنے اپنے طریقے سے مطلقہ محکموں کے تعاون سے مطلقہ محکموں کے مطلقہ اناثر کے مطلقہ ایلیمنٹ کی شمولیت ان کو جاری رکھتی ہے اور ہمیں بھی جاری رکھنا چاہیے نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف تو آرمی ایک کے تحت کاروائی ہوگی کہا یہ بھی گیا ہے کہ بے بنیاد الزمات کا مقصد مسلح واج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے تو جو جوا 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 جماعت کا تعلق ہے تو وہ اس کے لیے ایک اگر یہ بات ثابت ہے کہ جماعت کوئی جو ہے وہ کوئی ایسٹریکس چیز ہے ایک جماعت افراد سے بنتی ہے اگر پتا یہ چلا آنے والے دنوں میں بات کر رہا ہوں کہ فلان جماعت کے جو ذمہدار ترین لوگ تھے وہ ان کے بارے میں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ شرب سندی میں یا اس کی پلاننگ کرنے میں یا لوگ کو گائیڈ کرنے میں وہ ملوث تھے اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو جب ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا یا ان کے سلاف کاروائی ہوگی تو پھر ہمارا ملک کا قانون اس نے ماضی میں ایسے واقعات میں آپ مسائلے بھی دے سکتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جب پہلی حکومت بنی تھی تو ہمارے ہاں کچھ جماعتوں کو بین کیا گیا اور جب کچھ سال گھدرے تو صاحب کے دور میں رہا ہو تو اہم نیشنل پارٹی کے نام سے ایک پاکی بنائی ایک اور مثال جیسے ہوں میں جب مشہل صاحب نے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک میں روڈ میپ الیکشن کا پروسیس دیا اور کہا جمو پیسی بھال کرنی ہے تو اس وقت پاکی سان پی پارٹی اور مسلم لگ نون انہوں کی لیڈرشپ تھی جلا وطن تھی اور اس وقت قوانین میں لکھا تھا کہ جب تک جماعت کا لیڈر نہ ہو پاکی سان میں موجود نہ ہو تو جماعت الیکشن میں سانی لے سکتی پاکی پاکی پی حاشمی صاحب کو لیڈر سان پی اور وہ لیڈر رنے کابل ہو اس طرح کہ قوانین موجود ہے کہ اگر کسی جماعت کی لیڈر شیب جو ہے وہ کسی ایس حیلیس پرائم میں ملو بس ہو اور ثابت ہو جائے پھر ان کے جماعت کو بین کیا جا سکتا لگر میں اور مسلح فاج کا آپس میں گہرا تعلق ہے تناظر میں بات ہو رہی ہے نو میں کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ تعلق قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے بے منیات الزامات کا مقصد مسلح فاج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے کس طرح سے وہ فوج کو بلکل سادھ لو سمجھتے ہیں اور میں خیل میں فوج میں یہ ہمارے تمام جو ویلیجز ہیں ان کی ریپیزنٹیشن ہوتی کوئی نہ کوئی سپاہی کوئی نہ کوئی لاس نائک کوئی نہ کوئی کارپورل کوئی نہ کوئی حوالدار وہ فوج میں ہوتا ہی ہے اور میں خیل میں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو فوج کی مثال دیتے ہیں میرے فیال میں ایک سپورٹ ہے آرمی کی جنرلی جو کبھی انہوں نے ایکس پلائٹ نہیں کی نہ ان کو اس کی ضرورت ہے لیکن جنرلی فوج کے اوپر اگر آپ اس طرح حملہ آ رہو تو پھر جو ہے وہ عوامی سپورٹ سامنے آتی ہے کہ ان کا فوج سے کیا کاف یہ اپنی سیاست کرے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہے کہ یہ کچھ اناثر ہے وہ چاہتے ہے کہ پاکستان کمزور ہو وہ چاہتے ہے کہ پاکستانی فوج اگر کمزور ہو تو یہ ملک کمزور ہوگا تو اس طریقے سے ایک سپورٹ ہے اور میں خیال میں اس کے اوپر بیان ہے اس کے اوپر سٹیٹر ہے کہ خوج کی حمایت ہے عام لوگوں میں اور یہ خوج ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر پورے کانون کے مطالق کر کے اس کا حساب لیا جائے گا اور چیزیں درست کی جائیں گے اور میں خیال میں ایسی چیزیں بین ارکوان می واقعات میں بھی آ جارا تھے کسی مور میں اگر ایسی ہو تو ان کو چھوڑا نہیں جاتا اور یہ چھوڑی چھوڑی بات ہے کہ human right violation جو ہے وہ ان کو کشویر میں نظر نہیں آتی ان کو جو دوسرے مسلمان ممالک اس میں نظر نہیں آتی وگر پاکستان میں چونکہ یہ سم ہم بہت ہی مدد کی ہے افغانستان میں میں خود اس میں شامل رہا ہوں لیکن انفورچنیٹی ایڈ ایڈ او دی وہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہماری شکرس جو ہے وہ پاکستان آرمی نے دی ہے تو اس طرح سے ہماری اچھی خاصی سپورٹ کے باوجود اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے پوری سنسیریٹی اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ مدد کی ہے مگر ان کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہے کہ نہیں یہ پاکستان نے ہمیں شکست دی ہے تو وہ لوگ تو پاکستان کو کمزور کرنے کے لئے تو ان کو پاکستان کے اندر ایسی سیاسی حوامل مل جائے تو ان کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیرے ہیں چند پرندوں کو دیکھ کر ہیمان رائیس نہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کانون کے مطابق ہو رہا ہے اور کانون کے مطابق رہے گا یہ لوگ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے ان کے بین الوکوامی تعلقات ہیں یہ خود بین الوکوامی جو ریڈر رہ رہا ہیں اور وہاں پر جو لوگ ہیں جو ینگ سرز ہیں ان کو بھی منٹلی خراب کیا گیا ہے اور اس پاکستان سے خلاف وہاں سے پرویگنڈا کیا جا رہا ہے انفورجنیٹی لیکن اس کے اوپر ہم نظر رکھ سکتے ہیں آئندہ کے لیے تاکہ یہ لوگ پاکستان میں تو آتے ہی ہیں اور جب واپس جاتے تو نام ڈال کر ان کو روکا جائے بلکل قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا اچھا بریگیڈیر صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ نو مئی میں ملوث جو مجرمان ہیں ان کے خلاف آرمی ایک کے تحت کاروائی کی جائے گی لیکن اگر آپ یہ آگاہی کے لیے بتاتے چلیں کہ کون سی سزائیں ہیں جس کا تک سزا دی جا سکتی ہے اور وہ کیس ہوگا شاید کسی کو دس سال دے کسی کو بارہ ساتھ دے یہ دو قسم کی مین افنس ہے یہ آرمی ایک ہے اس میں یہ شامل ہے کہ ملک کے خلاف جاسوسی ہو یا ملکی تنصیبات کے خلاف کوئی کاروائی ہو اس کے اس میں یہ دونوں چیز آتی ہیں اور پھر یہ آرمی کورٹ میں محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی گا اس وقت برگیڈی ایر وقار ریٹائر صاحب نے ہمیں جوائن کی آج فارمیشن کمانڈس کونفنس ہوئی اس میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور مسلح فاج کا آپس میں گہرا تعلق ہے انہوں نے کہا بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح فاج کو بدنام کر مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے کیا کہیں گے جی برگیڈی صاحب برگیڈی وقار صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی صاحب آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ دس سے چودہ سال تک کی قید سنائی جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے مطابق مقدمات اگر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سزائیں ہوتی ہیں تو ہم یہ ایکس پک کر سکتے ہیں کہ یہ چودہ سے دس سال تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں کیا انہیں کہیں چیلنج کیا جا سکتی آرمی کوٹس آف اپیل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اگر اس کو کوئی ریلیف نہ ملے تو یہ ہائی کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں تو میں تو کوئی سولہ سترہ آجمیوں کو سزائے دی ہیں میں کوئی مارشل ہیٹ کرتا تھا تو ایک جگہ پی اپیل نہیں آئی کیونکہ میرے خیال میں وہ کی نظر نہیں آرہا کہ کوئی ایسی سکینل یعنی کہ کاربائی جو ہے وہ اتنی کلیر ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کو سننا مطلب اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی بالکل تمام ان رائٹنگ ہوگتا ہے مطلب آپ اس کو سنٹمس بائی سنٹمس پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سارے کیسز میں میں نے دیکھا ہے یہ سمپل سے لوگ ہوتے ہیں وہ گلتی پلیٹ کر دیتے ہیں سہی یعنی کہ محمود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ملیٹری کوٹ میں ایک دفعہ پھر اس پر اپیل کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ برگیڈی اور وکار صاحب بھی موجود ہیں برگیڈی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ باگر ہی بہت شکریہ مکر سوڑا سا بیگروند پر ضرور ہائیلائٹ کروں گا بکاوز 9 میں کو آپ آج میں نہیں لے سکتے آگ اس میں لاث لاغ لیر سیر رہmente رہائے 9 میں 9 من sistem سوا انفرمیشن دمین سے فیزیکل وہ وائیلنس موٹ کیا گیا دن انارکسٹم بسیکلی بسیکلی اپنے ٹاپ لینگ گورنمٹ تو اس کو آپ لینک کریں پھر ان کا جو ایکو چیمبر تھا پی ٹی آئی کا انٹرنل ایکسٹرنل دویے دیور کولنگ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ there was something which just erupted اور جو نہیں ہے اس کے بار لیٹسے ابھی ایک نیا پروپگنڈا شروع اور رکٹم کارٹ پلے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ کو صال کیا گیا اس کے اندر ساری چیزیں بڑی کلیر ہیں چار پوائنٹ کتلی شہدہ کے مانومیٹس کی ونڈالیزیشن اٹمیز کہ آپ کے مارٹا اس پر ڈیریکٹ اٹیک تھا سیکلوجیکلی اور اس کو انڈرمائن کیے گی شہابتوں کو نمبر ٹو دے اٹیک جی ایچ کیو نمبر ٹی دے اٹیک لیٹسے ریزننس سینئر کمانڈر رسٹینٹ اپنی جگہ فوج کا اگر ڈیزائن جی تھا جی کی تو فیل روڈ پہ لاشیں بج جائیں اور سینکٹر لوگ خدا نخواستہ فوج کی فائرنگ سے شہید ہو جائیں انڈرمیٹس کی اگر شاید اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوتے موس پاولی ایتھنک ملٹری کمانڈ ریلائیز کہ یہ اس طرف جا رہی ہیں تو دے آگر سیکھ رسٹینٹ رکھا گیا یہ تو ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ جی اس کے بعد نائیت میں اندر ریلیٹس شپ کا کیا رول رہا ایتھنک 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 مان پار جو ملکیڈیا وکار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ نو تناظر میں جس طریقے سے آج فارمیشن کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس دوران جو ڈیسیزنز لے گئے ہیں بہت زیادہ کلیر ہیں اور اس کے پیچھے تمام بھی وہ لوگ جو بھی ملویس ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے